آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو بہت مبارک بھی دیتا ہوں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا مشکل ٹائم ہے ہمارے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے اور سکول کے بچوں کے لیے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے سے ملک جو آگے نکل چکے ہیں یورپین امریکہ کے اندر یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیسے اب لوگ ڈاؤن میں بچوں کو گھروں میں بھی رکھو اور پڑھاؤ بھی کیسے تو یہ جو آپ کے سٹیپس اٹھائے ہیں یہ بڑے قابل تعریف ہے کیونکہ آپ نہیں بھی کچھ کر سکتے تھے کیونکہ ایسے ٹائم پہ لوگ سب سے ہم بے باس ہیں تو آپ نے جو انشیٹیو لیا یہ ڈسٹنس لرننگ کا اور یہ پھر استعمال کی مورڈن ٹولز یہ انشاءاللہ اس کا اس کا اثر ہوگا ہماری ینگ جنریشن کے اوپر توٹلی ضائع ہے تو مشکل ایفیکٹ تو ہے لیکن وہ اتنا برا ایفیکٹ نہیں ہوگا جو کہ اگر آپ یہ مختلف سٹیپس نہ اٹھاتے تو شاید اور بھی زیادہ ڈیزاسٹر ہوتا مجھے پتہ ہے کہ پیرنٹس کے پر ڈپینڈ کرتا ہے ماں باپ جتنے ہینڈز آن ہیں اتنا وہ زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ ماں باپ جن کو جو اتنی ان کو سمجھ نہیں ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہے بچوں کو اس ڈسٹنس لرننگ سے پوری ان کو فائدہ ہو لیکن اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ٹیچرز ٹریننگ ہے میرے خیال میں اگر یہ جو اس ساری ایکسرسائز سے چیز سامنے آئی ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ ہے کیونکہ آپ ہمارے پاس اتنی انسٹیوٹس نہیں ہیں لیکن ہم مگر اس آن لائن اگر ٹیچرز کو ٹرین کر سکیں اور ہم ان کے لیے کورسز رکھ سکیں ٹیچرز کے لیے یہ بہت بڑی سہویس ہوگی اور خاص طور پر میں نے یہ ریموٹ علاقوں میں دیکھا ہے کہ نہ سائنس کا ٹیچر ملتا ہے نہ وہ ٹیچر ملتا ہے میتھمیٹکس کا تو بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے یعنی پہلے سی بچے دہاتی علاقوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ بڑا کمپنسیٹ کر سکتا ہے دور دراز علاقوں میں اگر آپ اس کا استعمال کریں پہلے تو ٹیچرز کو بھی لیکن پھر دور دراز علاقوں میں اگر انشاءاللہ کورٹ کے بعد بھی پھر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں کم از کم بہتر ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی پھر سے پرابلم آتا ہے کہ وہاں اب مجھے میاں والی کا جو ایک دو تحصیلیں ہیں ایک عیسیٰ خیل جو تحصیل ہیں وہ بڑی ریموٹ ہے تو ادھر ساری جو بچوں کے سکول ہیں وہ بند پڑے کیونکہ اور کیونکہ وہ بچیاں پڑتی نہیں ہیں وہاں فیمل ٹیچرز نہیں ملتی تو وہ ایک وشیس سائیکل میں پھسے ہوئے نیرسز نہیں ملتی وہاں کیونکہ وہ دور علاقہ یہاں سے لیڈی ڈاکٹرز جاتی نہیں ہیں وہاں سے ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں ہو رہی تو ایک وشیس سائیکل میں یہ بڑے بیکورڈ علاقے پھسے ہوئے ہیں تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان علاقوں کے اندر جب تک ہمارے پاس انفرسٹرکچر نہیں ڈیویلپ ہوتا تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے یہ جو آپ نے نئی نئی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں اس سے آپ نے سیکھا بھی بہت ہے اس میں بڑی لیسنز ہیں یہ بڑا اچھا کیا آپ نے وہ جو انٹریکشن کیا کیونکہ جب آپ نے انٹریکشن کیا ہوگا لوگوں سے تو کئی چیزوں کا آپ نے پتا چلا ہوگا جس سے آپ اپروف کر سکتے ہیں جو فائنلی جو آپ کی آخر میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے ایک کرکلم سنگل سیلیبس یعنی کور سیلیبس جو ہے سارے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک ہو یہ میں چوبیس سال سے پبلک کو وعدہ کر رہا ہوں کہ جب ہم جب بھی انشاءاللہ اللہ باری دے گا تو ہم ایک سیلیبس لے کے آئیں گے یہ سب سے مشکل کام ہے یہ آسان نہیں ہوگا آپ کو اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ کرنٹ جو سسٹم ہے یہ جو ملک میں ڈیویجنز پیدا کرتا ہے اردو میڈیم انگلیش میڈیم دینی مدرے سے یہ ملک یہ ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیتا آپ جن لوگوں کے پر سب سے زیادہ پیسہ خرج کرتے ہیں ان کو ڈی پاکستانائیز کروا دیتے ہیں یعنی پاکستانیات پاکستانیات ان میں کم کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں یہ ہر جگہ جدھر کلونیل کلونیل سسٹم آف ایڈوکیشن تھا جدھر جدھر میں وہ پڑھا تھا سنگاپور میں وہاں چائنیز میڈیم انگلیش میڈیم وہاں بھی پوری ایک ڈیویجن آگئی ایلیٹ کوئی اور یہ ہر جگہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے کریپل کیا تو یہ ایک سیلبس ایک قوم بنائے گا اور اس کا جو کورس کورس سبجیکٹس ہیں وہ سب کو پڑھنا چاہیے سو اس سے یہ ایک انقلاب ہے میرے لئے اور انقلاب کے علاوہ جو یہ جو نچلے طبقے کو اوپر آنے کے لیے پوری ایک ایک لیمٹ ان کو ان کے پوٹینشل پر لیمٹ پیدا کر دیتا ہے یہ جو ہمارا سسٹم ہے تو نمبر ون وہ سیکنڈلی دینی مدرسوں کو مین سٹریم کرنا یہ بہت بڑی یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آگے آپ جا کے یہ بہت بڑی سروس ہے پاکستان میں میں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے جی ڈی 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 لیٹنر کی کتاب وہ میں نے پڑھی جو پہلا گارمنٹ کالیج کا پرنسپل تھا جی لیٹنر اس نے جو پورا بتایا کہ کیسے انگریزوں نے ہمارا مسلمانوں کا ایڈوکیشن سسٹم ختم کیا ایٹین فیفٹی سیون کے بعد اور انگریزوں نے جب جب اس سے پہلے اس نے پنجاب کی لٹرسی ریٹ دکھائی تھی تقریباً ایٹی پسنٹ تھی کیسے ایک بڑی یہ لٹرٹ قوم تھی اور کیسا جو پرانا سسٹم تھا وہ بڑا زبردست تھا اور کیسے جو مدرسوں کی ٹاپ لائن سٹینڈرڈ بہت اونچی تھی کیونکہ اور ان کے سب یعنی اسٹرانومی فیلوسفی زائرسٹورٹل یہ سب پڑھایا جاتا تھا اور کیسے انہوں نے ان کی انڈاؤمنٹ ختم کی اور ان کے سارے اینڈ میں ان کو تنہوں پہ رکھا سٹاف کیا سسٹم اور ایکشلی ایٹین فیفٹی سیون کے بعد لٹرسی گرتی گئی جو تھے سو یہ جو آپ دینی مدرسوں کو اور دینی مدرسوں میں سارے سکھ بھی جاتے تھے ہندو بھی جاتے تھے یعنی سب پڑھتے تھے وہاں جا کے تو وہ جو سسٹم ہمارا تباہ ہوگا اور اب مدرسوں کو بالکل آئیسولیٹ کر دیا یہ بہت بڑی سا وصاب کر رہے ہیں اور جو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی اس کی بڑی ضرورت ہے اور سکلز ایڈوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت سکلز ایڈوکیشن ینگ پاپلیشن ہے ان کو روزگار چاہیے جب تک آپ ان کو ہنر نہیں سکائیں گے تو وہ ان کو روزگار تو یہ سو یہ ہماری پرائیورٹی ہے شفقت جتنی بھی آپ کو مدد چاہیے گورنمنٹ کی کیونکہ یہ پرائیورٹی ہے یہ ایڈوکیشن اس میں بھی ہمارے دو صبحوں میں تو ہم پوری طرح امکرمنٹ کر سکتے ہیں پنجاب میں اور بختونفہ میں اور بلوجستان میں بھی اصل میں کوالیشن گورنمنٹ ہے تو ہم کم از کم ان پروونسز کے اندر اور یہ اسلام آباد کو پلیز ایک موڈل بنائیں اسلام آباد میں سارا جو آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کا اس کو سارے دیکھیں کہ یہ ایک موڈل ایڈوکیشن ہمارا یہ جو علاقہ اسلام آباد ایریا کو اس کو پلیز بنائیں